بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جامعہ انواریہ ہے تباد انڈیا کی زیر احتمام بفضل ہی تعلیٰ الجامعہ لشعب الایمان للبیحقی کا درس کس دوار چاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر 3299 سے ان ابی حریرہ تا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہوں نے حدیث ذکر کی یہاں تک کہا کہ سبر نصف روزہ ہے السیام نصف سبر روزہ نصف سبر ہے وعلیٰ کل شئی ان زکاة اور ہر شئی کی ایک زکاة ہوتی ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے جسم کی زکاة روزہ ہے حدیث نمبر تیتیس سو تری تری دول زیرو اخبرنا ابو عبداللہ حافیس وابو عبدالرحمن السلامی واحمد بن حسین القازی قالوا حدثنا ابو لباس حدثنا ابو عطباء حدثنا بقیہ حدثنا عمر بن عیسیٰ حدثنا موسیٰ ابو عبیدہ انزید ابن اسلم انجمحان انعبی حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث الانقال والصوم نصف السبر وانن لکل شئی ان زکاة وزکاة الجست السیام یہ مقرر روایت ہے اس روایت کا مفہوم بھی اس حدیث کا مفہوم بھی بے این ہی وہی ہے جو اس سے پہلی حدیث کا ہے بہرحال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہوں نے حدیث ذکر کی یہاں تک کہا وَسَّو مُنِسْفُ السَّبْرُ روزہ نصفِ سبر ہے وَإِنَّ لِكُلِّ شَئِ زَكَاطِ اور یقین مانو ہر شئی کی زکاة ہوتی ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے وَرَوَا حَمْبَانْتُ بِالْوَلِيدِ اَنْ سُفْيَانَ السَّوْرِي اَنْ عَبِي حَازِمْ اَنْ سَالِحِبْنِ سَعْد قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ شَئِئِ زَكَاطِ وَزَكَاطُ الْجَسَدِ اَسْوَوْ حَمْبَانْتَ سُفْيَانَ سَوْرِي اَنْ عَبُوْ حَازِمْ اَنْ سَالِبِن سَعْد 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 سَالِبِن سَعْد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَئِئِ زَكَاط وَزَكَاطُ الْجَسَدِ اَسْوْ اَخْبَرَنَا اَبْنُ عَبْدَان اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْقَاسِمْ اَبْدِبْرَانِ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْن زُحَیر اَخْبَرَنَا حَسَنُ اُطْنُ عَرْفَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْن الْوَلِيد حَدَّثَنَا سُفْيَان وَزَكَرَهُ سُفْيَان نے بھی مذکورہ حدیث کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر تیتیس سو دو وَاَخْبَرَنَا اَبُوْ سَعْد الْمَالِينِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ بْن عَدِي حَدَّثَنَا النُّوْمَانُ اَحْمَدَ بْنِ نُوَائِم اَبُوْ بَشِیر وَمُحَمَّدُ بْنِ مُنِير قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَرْفَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنِ الْوَلِيد النصُفیان نصوری وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَان عَبِي حَازِم فَذَكَرَهُ عبد الرحمن بن حازم نے بھی مذکورہ حدیث کو ذکر کیا جس کو ابھی ابھی آپ سن چکے ہیں حدیث نمبر تیتیس سو تین عَبِي حُرَيْرَ قَال سُوِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَنِ السَّائِهِينَ فَقَالَ هُمُ السَّائِمُونَ حضرتِ عَبُوْ حُرَيْرَ رضی اللَّهِ عَن سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سائحین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَمُ السَّائِمُونَ یہ سائحون سائمون ہیں روزہ دار ہیں فضائل السوم روزے کے فضائل روزے کی فضیلتیں نیچے آنے والی روایات سے روزے کے فضائل معلوم ہوں گے چنانچہ روایت نمبر تیتیس سو چار سمات فرمائیں اقبرنا ابو عبداللہ الحافظ و محمد بن موسیٰ قالا حدثنا ابو لباس محمد بن یاکوب حدثنا احمد بن عبدالجبار اقبرنا ابو معاویٰ عنی آمش تحویل سند و اقبرنا ابو عبداللہ الحافظ اقبرنا ابو بکر محمد بن عبداللہ العبدی ببغطاب حدثنا ابراہیم ابن عبداللہ ابن عمر حدثنا وقیل انا بی صالح انا بی حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو عمل ابن عدم یزعفو الحسنة اشرت اشرت امثالها الی سبع مئت زیف قال اللہ عز و جل اللہ صوم فینہو لی و انا عجسی به یدو طعامہو و شہوتہو من اجلی لسائم فرحطان فرحطن اندہ فطرہی و فرحطن اندہ لکائے ربہی و لخلوفو فمسائم اتیبو انداللہ مررحل مسک اصومو جنتن اصومو جنتن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر نیک عمل اپنے دس دس امثال سے لے کر سات سو تک بڑھا دیا جاتا ہے یعنی ابن آدم کا ہر نیک عمل دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے روزے کے کہ بے شک روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں اس کی خود جزا دوں گا اس نے روزدار نے اپنا کھانا پینا اپنی ہر خواہش کو میرے لیے چھوڑ دیا تھا روزدار کے لیے دو فرحتہ ہیں دو خوشیاں ہیں دو سرور ہیں ایک تو افطار کے وقت اور دوسرا اس کی رب کے ملاقات کے وقت یقیناً روزدار کے موکیبو اللہ کے ہاں زیادہ پاکیزہ ہے کسطوری کی خوشبو سے روزہ ڈھال ہے یہ الفاظ حدیث وقی کے ہیں اور ابو معاویہ نے کہا کہ اس کی روایت یوں ہے کہ ہر نیکی ابن آدم جس کا عمل کرتا ہے وہ دوگنی کی جاتی ہے دس گناہ تک اور سات سو گناہ تک اور فرمایا کہ ایک فرحت ہوگی قیامت کے دن مگر انہوں نے یہ قول ذکر نہیں کیا کہ روزہ ڈھال ہے اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں ابو بکر بن ابو شہبہ سے انہوں نے ابو معاویہ سے انہوں نے وقی سے اور اس کو روایت کیا ہے بخاری نے ابو نوعیم سے انہوں نے آمد سے حدیث نمبر تیتیس سو مچ اخبرنا ہو ابو الفوارس الحسن بن احمد بن احمد ابو الفوارس اخو الشیخ ابو الفتح الحافظ اخبرنا ابو علی محمد بن احمد الصواف حدثنا بشروب نموسی حدثنا ابو نوعیم حدثنا آمش نبی صالح نبی حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکول اللہ عز وجل الصوم لی وعنا عجزی بهی یدو شہوته وعقله وشربه من اجلی والصوم جنتن وللسائے میں فرحتان فرحتن ہینا یفترو وفرحتن ہینا یلک اللہ عز وجل ولا خلوفو فیہی اطیب انداللہ من رحل مسک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا روزہ دار نے اپنی خواہش اپنا کھانا پینا میرے لئے چھوڑا تھا اور روزہ ڈھال ہے روزہ دار کے لئے دو فرحتہ ہیں ایک فرحت اس وقت جب وہ روزہ کھولتا ہے اور دوسری فرحت اس وقت جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور روزہ دار کی موکی بو اللہ کے نزدیک کسطوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے حدیث نمبر تین تیس سو شے اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ انبعنا ابو بقر بن اسحاب حدثنا محمد بن ایوب واخبرنا علی بن احمد بن ابتان اخبرنا احمد بن عبایب السفار حدثنا معاز بن المسنع قالا حدثنا اسحاق بن امر اخبرنا عبدالزیز بن مسلم حدثنا زرار بن مرح انبی صالح انبی حریرہ و ابی سید قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکول اللہ عز و جل اصوم لی وعنا عجزی به وللسائم فرحتان اذا افتر فرح ہے و اذا لکی ربه فجزاہ فرح ہے ولخلوف فمسائم اطیب اندرلہ مرحل مسق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا اور روزہ دار کے لئے دو راہتیں ہیں ایک تو اس وقت جب افتار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور ایک اس وقت جس وقت اپنے رب سے ملاقات کرے گا جب خوش ہوگا اور روزہ دار کی موکی بو اللہ کے نزدیک زیادہ پاکیزہ ہیں کسطوری کی خوشبو سے اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں اسحاق بن عمر بن سلیت سے حدیث نمبر تیتیس سو سات اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو لباس الاسم حدثنا محمد بن اسحاق السگانی حدثنا افران حدثنا حماد بن سلمہ حدثنا سید الجریری ان ابیلالا ان مترفی بن عبداللہ قال دخلتو علی عثمان ابن ابیلاس فعمر لی بلبن فکلتو انی سائم قال انی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اصومو جنتم من عزاب اللہ مترف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا عثمان بن ابو الاس کے پاس انہوں نے میرے لیے موتنی کا دودھ کا حکم دیا میں نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے اصومو جنتم من عزاب اللہ کی روزہ عزاب الہی سے ڈھال ہے حدیث نمبر تیش سو آٹھ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ ومحمد ابن موسیٰ قال حدثنا ابو لباس محمد ابن یاکوب حدثنا ربی ابن سلیمان حدثنا عبداللہ ابن وحب اخبرن ابن لہی انہ ابو زبیر اخبره انہ جابر ابن ابد اللہ اخبره انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم قال قال ربنا اسیام جنت یستجن بہال عبد من النار وحب لی وانا اجزی بہی حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا کہ ہمارا رب فرماتا ہے کہ روز ڈھال ہیں ان کے ساتھ بندہ جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے اور وہ محض میرے لیے ہیں اور ان کی جزا میں خود دوں گا روزے کی جزا میں خود دوں گا کال الشیخ احمد رحمہ اللہ محضہ وَقَوْلِهُ لَلَىٰ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِيَتُ حَبَّ لَاكِنَّ جَزَ الصَّوْمِ يَجِلُّوا اَنْحَزَ كُلِّ وَأَنَا عَلَمْ بِهِ الٰآخِرِ رِوَایَةِ امام بیہ کی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ الصَّوْمُ لِي روزہ میرے لئے ہے وَأَنَا عَجْزِبِهِ اور اس کی جزا میں خود دوں گا آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی اس فرمان کا مطلب ہے کہ میں ہی جانتا ہوں اپنی جزا کو جو میں عطا کروں گا اور اس کا میں ہی مالک ہوں یہ اس قبیل سے نہیں ہے جس کی میں نے تمہیں خبر دے دی ہے مثلاً یہ کہ نیکی کا عجر دس گناہ ہے وغیرہ وغیرہ یا یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال اس ایک دانہ جیسی ہے جو سات بالیاں اگائے ہر بالی میں ایک سو دانے ہوں بلکہ روزے کی جزا ان سب سے بڑی ہیں اور میں اس کو خوب جانتا ہوں اس کا معاملہ میرے حوالے ہے یہ اس لیے ہیں کہ ہر عمل ابن آدم جس کا عمل کرتا ہے تعاد میں سے وہ بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے اس کے جسم میں سے کوئی چیز بھی سوائے روزے کے روزے اس سے بدن کم ہوتا ہے بلکہ روزہ دار اپنی طرف سے اس کمی کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کرتا ہے جس سے کبھی تو پاک دامنی آتی ہے اور کبھی ہلاکت تک پہنچاتا ہے اور روزے دار اپنے روزے کے ساتھ رب کی طرف رجوع ہونے کو ترجیح دیتا ہے اور اسی کے حوالے ہوتا ہے سپرد ہے شرح صدر کے ساتھ لہذا اس کا صرف اس ذات کے لیے ہوتا ہے اسی اعتبار سے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ رسول کے یہ فرمان کہ روزہ دار کے لیے دو رہتے ہیں ایک اس کے افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری اس کے رکھ کے ساتھ ملاقات کے وقت ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک راحت اس کے افطار کے وقت ہوتی ہے یعنی وہ راحت تو خوشی اس کو افطار افطار کے وقت سواب پر ہوتی ہے جو اس کے لیے واجب ہو چکا ہے اور اس کو اللہ رہتا ہے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا یا یوں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے اب اس کو افطار کرنے کی اجازت دی اور دن بھر کے روزے کے ساتھ رات کو بھی جوڑنے کا حکم دیا اجازت نہیں دی ورنہ تو بھوک سے حالاقت تک نوبت پہنچ دی اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک دعائے مقبول ہوتی ہے اور قیامت میں خوشی ہوگی اس لیے کہ سواب اور جزا اس کی طرف پہنچے گا بہرحال موں کی بو جو اللہ کے نزدیک کسطوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے وہ اس لیے ہے تاکہ واضح کر دے کہ وہ اگرچہ تبائے میں تکلیف اور ناغوار چیز ہے تاہم اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ ہے مسواق کے ساتھ اس کو ختم کرنا مناسب نہیں ہے جیسے کہ شہید کا خون گسل کے ساتھ اس سے زائل نہیں کیا جاتا اور روزہ دار سب کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے جیسے وہ کھانے پینے پر ثواب دیا جاتا ہے اور یقینا منقول ہے ابن وائنہ سے حضور صلی اللہ علیہ سلم کے اس قول کے بارے میں کہ روزہ میرے لئے ہیں حدیث نمبر تیبتی سو نو حدثنا اسحاق ابن ایوب الابی قال سمیت رجلا سأل سفیان ابن اینا فقال یا ابا محمد ما تقول فیما یردی نبی صلی اللہ علیہ سلم ان ربی از و جل کل عمل ابن آدم لہو الا سوم فإنه لی و انا عجزی بھی فقال ابن اینا حاض من اجود الحدیث و احکم حاق اسحاق بن ایوب روایت کرتے ہیں اپنے والد ایوب سے انہوں نے کہا ایوب نے کہا کہ میں نے ایک شخص سے سنا کہ اس شخص نے سفیان بن اوینا سے سوال کیا ابو محمد آپ کیا کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں جو نبی قریم روایت کرتے ہیں اپنے رب تعالی سے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہوتا ہے ابن آدم کے لئے ہوتا ہے سوائے روزے کے کہ وہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا ابن اوینا نے جواب دیا کہ یہ تمام احادیث سے زیادہ اجود ہے اور زیادہ احکم ہے مضبوط ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالی اپنے بندے سے حساب لے گا اور بندے کی ذمہ جتنے مظالم وہ زیادتیاں ہوں گی ان سب کی ادائیگی اس کے تمام آمال سے کرے گا یہاں تک کہ سارے آمال ختم ہو جائیں گے صرف روزہ باقی رہے گا یعنی اس کو اللہ تعالیٰ روزہ کو اللہ تعالیٰ کسی کی ادائیگی میں نہیں کھپائے گا بلکہ محفوظ رکھے گا پھر پھر اگر آمال ختم ہو گئے اور پھر بھی مظالم باقی رہے تو اللہ تعالیٰ وہ اپنے ذمہ لے لے گا اور ان کی ادائیگی اپنی طرف سے کرے گا اور اس کے روزے کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کرے گا یہ مطلب ہے اس کا کہ اس سوم علی و انا اجزی بھی کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا حدیث نمبر تیتیس سو دس اخبر انا ابو عبد الرحمن السلامی اخبر انا ابو الحسن القارضی انبع انا علی ابن عبد العزیز قال قال ابو عبید قد علمنا انہا عمال البرف قل لہا للہ عز و جل و یجزی بها فنر واللہ عالم انہو انہو انما خص سام بی ایکون الی آخر ہی ابو عبیدہ نے کہا یقینا ہم جانتے ہیں کہ نیکی سارے عمال اللہ تعالی کے لئے ہیں اور وہی جزا دے گا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے روزے کو زیادہ خاص کیا ہے بہی طور کہ وہی متولی وہ سرپرست بنا اس کی جزا کا اس لیے کہ روزہ نہیں ظاہر ہوتا ابن آدم سے زبان کے ساتھ نفیل کے ساتھ لہذا روزے کو فرشتے لکھ لیا کریں سوائے اس کے نہیں کہ روزہ دل کی نیت ہے اور روزہ روک جانا ہے کھانے پینے کی حرکت سے لہذا وہ فرماتا ہے کہ میں ہی متولی ہوں اس کی جزا کا اس بنا پر کہ جو میں پسند کروں گا ڈبل کروں گا وہ کسی کتاب پر تحریر نہیں ہوگا وہ دلیل جو اس بات کو بیان کرتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ قول ہے روزے میں دیکھا نہیں ہے ابو عبداللہ نے کہا کہ مجھے اس سلسلے میں حدیث بیان کی ہے لیس سے اس نے عقیل سے اس نے ابن شہاب سے انہوں نے اسے مرفوع کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ سارے کے سارے عامال حرکات حرکات کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی جسمانی طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں سوائے روزے کے خاص طور پر کہ وہ صرف نیت کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے مغفی رہ جاتا ہے جب روزے کی نیت کر لیتا ہے تو وہاں دیکھاوا کہاں سے ہو سکتا ہے حدیث کی یہی توجیح ہے میرے نزدیک ابو عبید نے کہا کہ مجھے خبر دی ہے سفیان بن عویینہ نے انہوں نے فیس سوم کی تفسیر کی ہے اس لیے کہ سوم صبر ہے انسان صبر کرتا ہے کھانے سے پینے سے اور صحبت سے اس کے لیے انہوں نے یہ آیت پڑھی انما یوف صابرون عجرهم بغیر حساب یعنی یہ بات کہ سبر کرنے والے اپنا عجر بغیر حساب کے دیے جائیں گے سبر کرنے والے اپنا عجر بغیر حساب کے دیے جائیں گے وہ کہتے ہیں روزے کا ثواب ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی حساب نہیں جو اپنی کفرت سے معلوم ہو سکے ابو عبید نے کہا وہ دلیل جو صفیان کے کول کی تائید کرتی ہے جو مروی ہے اس کول کی تفسیر میں کہ سائعون سے مراد روزی دار ہے سائم بمنزل سائح کے ہوتا ہے فسائم بمنزلت سائح حدیث نمبر تیتیس سو گیار اکبرنا ابو عبد الرحمان السلامی اکبرنا ابو الحسن احمد محمد ابن عبدوس حدث نمبر عثمان ابن سائید الدارمی حدث نمبر سائید ابی مریم تحلیل سند و اکبرنا ابو عبداللہ الحافظ و ابو عثمان سائید ابن محمد ابن ابدان انیسا بوری بہا حدثنا ابو لباس محمد ابن یاکوب حدثنا محمد ابن اسحاق السگانی اخبرنا ابن ابی مریم اخبرنا ابو غسان حدثن ابو حازم انسال ابن سائد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کال فیل جنت ثمانیت افواب فیہ باب یسمر ریان لا یدقلها اللہ سائیمون وفی روایت دارمی لیل جنہ وکال لا یدقلہ اللہ سائیمون رواہ بخاری فیل صحیح ان سید ابن ابی مریم سان بن سعج سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان سبھی میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے ریان سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے یعنی جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان آٹھ دروازوں میں ایک کا نام ریان ہے اور اس دروازے سے صرف وہی داخل ہوں گے جو روزہ دار ہیں اور دارنی کی روایت میں لیل جنہ اور یوں کہا ہے روزہ دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے بخاری نے ان کو روایت کیا ہے سعید بن ابو مریم سے حدیث نمبر بتیس سو بار اخبرنا تیتیس سو بار اخبرنا ابو نصر احمد بن علی حدثنا ابو عبداللہ محمد بن یاکوب حدثنا محمد بن عبد الوحاب اخبرنا خالد سلیمان بن بلال حدثنا ابو حازم ان سالی بن سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنہ بابا یکال لہو ریان یدخل منہ السائمون یوم الكیام لا یدخل معهم احد غیرهم یکال این السائمون فیدخلون منہو فیزا دخل آخرهم اغلک فلم یدخل منہو احد رواه البخاری صحیح ان خالد ان خالد حضرت سائل بن سعید رضی اللہ عن سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے ان کے ساتھ اور کوئی داخل نہیں ہوگا کہا جائے گا کہا ہے روزہ دار وہ اس سے داخل ہو جائیں گے جب آخری بندہ ان میں سے داخل ہوگا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر وہ کبھی نہیں کھولے گا حدیث موسیقی 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 ہماری تھی جسے لیلہ کہا جاتا تھا وہ حدیث پیان کرتی تھی امہ عمارہ بن کعب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے امہ عمارہ نے کھانا لاکر پاس رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھائیے آپ بھی تو وہ بولی میں روزے سے ہوں تو حضور نے فرمایا جب روزے دار کے سامنے کھایا جائے تو روزے دار پر فرشت رحمت کی دعا کرتے ہے حتی کہ فارغ ہو جائے یگزو کے الفاظ تھے یہ فقیح کی روایت کے الفاظ ہیں اور مکری کی روایت میں یوں ہے وہ بیان کرتی ہے اپنی دادی ام عمارہ سے جو کعب کی بیوی تھی وہ انصار کے ایک آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ روزے دار کے سامنے جب کھایا جائے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں حتی کہ فارغ ہو جائے حدیث نمبر تیتیس سو چودہ اقبرنا ابو ابت اللہ الحافظ وابو بکر احمد حسن القاضی وابو قاسم حبیب المفسر من اصله وابو صادق محمد احمد الاتار قالوا اقبرنا ابو لباس محمد یاکوب حدسنا ابو اطبع حدسنا باقی حدسنا محمد ابت فهمان سلیمان ابن برید نبی قال دخل بلال الی رسول اللہ صلی اللہ و przewو یت رسول اللہ صلی اللہ رسول ناکلہ رزق نا و فضل رزق بلال فیل جنہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مرگی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے درہالے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ کر رہے تھے حضور نے فرمایا ناشتہ کرو اے بلال بلال بولے یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق بچ کیا ہے جنت میں کیا سمجھ گئے ہو تم اے بلال فرمایا کہ روزے دار کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور فرشتے اس کے لئے بخشس طلب کرتے ہیں جب تک اس کے پاس کھایا جاتا رہے فرشتے اس کے لئے بخشس کرتے رہتے ہیں حدیث نمبر تیتیس سو پندرہ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا احمد بن سلمان الفقی بے بغداد بے بغداد شعبہ ان محمد بن ابی یاکوب قال سمیتو ابا نصر الحلالی یخدسو ان رضا ابن حیبہ ان ابی امامہ قال قلتو یا رسول اللہ دلنی علا عمل قال حضرت ابو عمامہ رضی اللہ عن سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کسی عمل کے بارے میں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کو لازم کر لو اس لئے کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے حدیث نمبر تیتیس سو سولے اخبرنا ابو زکری بن ابی اصحاف و ابو بکر قاضی قال حدثنا ابو لباس محمد بن یاکوب حدثنا بحر بن ناصر حدثنا عبداللہ بن وحب اخبرنا عمر بن محمد بن زہد الامری ان زہدن حدثہ قال لَا عَلَمُ اِلَّا آنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ سَبْدَا لِسْلُمْ قَال الْعَمَلُ عَمَلُ الَّذِي بِمِسْلِهِ فَرْجُلْ يَامَلُ عَمَلُ سَيِّئَتًا فَتُبْتَبُ وَاہِدًا وَرْجُلْ يَامَلُ بِحَسَنَتًا بِحَسَنَتًا فَلَا يَامَلُهَا فَتُبْتَبُ لَهُ حَسَنًا وَرْجُلْ يَامَلُ حَسَنَتًا فَتُبْتَبُ لَهُ عَشْرًا وَرْجُلْ إِلَى آخِرِهِ ہمیں خبر دی ہے ابو زکریہ بن ابو اسحاق نے اور ابو بقر قاضی نے دونوں کو ابو لباس محمد بن یاقوب نے ان کو محمد بن نصر نے ان کو عبداللہ بن وحب نے ان کو خبر دی عمر بن محمد بن زید نے ان کو حدیث بیان کی کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں عامال سات طرح پر ہیں بعض عمل اپنی مصر بعض دو مصر یعنی دوہرہ عجر بعض عمل دس مصر بعض سات سو مصر بعض عمل واجب کرنے والے ہیں اور بعض عمل ایسے ہیں کہ ان کا سواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یعنی ابن آدم کا عمل اللہ کی یہاں سات طریقے پر ہے کوئی عمل تو ایسا ہے کہ اس عمل کا سواب اس کے مانند ہے بعض عمل کا سواب سواب دوگونہ ہیں اور بعض عمل کا سواب سات سو گناہ ہیں اور بعض عمل واجب کرنے والا ہے بعض عمل ایسا بھی ہے کہ ان کا سواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جو عمل ایک مثل والا ہوتا ہے جو عمل ایک مثل والا ہوتا ہے وہ وہ ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے اور ایک آدمی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے مگر نیکی کرتا نہیں کرتا نہیں ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے یہ عمل ایک مثل والا ہے اور وہ آدمی جو نیکی کرتا ہے اور اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں یہ عمل دس مثل والا ہے اور وہ آدمی جو فی سبیل اللہ عمل کرتا ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو سات سو گناہ سواب ملتا ہے یہ سات سو مثل والا عمل ہے اور وہ آدمی جو اللہ کو ملے یعنی مرتے وقت تک مرتے وقت تک نہ عبادت کرے مگر اللہ کی یعنی صرف اللہ کی عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور جو شخص اللہ کو اس طرح ملے کہ غیر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے یہ عمل موجب یعنی واجب کرنے والا ہوا اور وہ عمل عامل جس کا سواب جانتا ہو پس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ روزے کا آجر کیا ہے اسی طرح روایت کیا ہے اس کو ابن وحب نے بطور منقطے روایت کے حدیث نمبر 33 سو سترہ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو لباس محمد بن یاقوب حدثنا عباس بن محمد الدوری حدثنا سید بن سلیمان حدثنا ابو وقیل یہی بن المتوکل حدثنا عمر بن محمد بن زید ان عبداللہ ابن دینار ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ال آمانو انداللہ سبعتن عملان موجبان و عملان بے امثالہ ما و عملن بے اشرت امثالہ و عملن بے سر امیت و عملن لا یالم سواب آمیلہ اللہ عز و جل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عن سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نزدیک آمان اپنے عجر کے اعتبار سے سات قسم کے ہوتے ہیں دو عمل موجب یعنی واجب کرنے والے ہیں دو عمل اپنی ایک مثل والے ہیں اس کی شرع اوپر میں کر چکا ہوں ایک عمل دس امثال والا ہے دس گناہ عجر والا ہے ایک عمل سات سو مثل والا ہے یعنی ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا عجر سات سو گناہ ہے اور ایک وہ ہے جس کا سواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جائیتا واجب کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کو ملا جو شخص اللہ کو ملا صرف اس کی عبادت کرتا ہوا درہ حالے کہ اس کے ساتھ اس نے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا یعنی جو اللہ سے ملا صرف اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا یہ عمل واجب کرنے والا ہے یعنی جنت کو واجب کرنے والا ہے اس کیلئے جنت واجب ہو جاتی ہے اور جو شخص اللہ کو ملا اس حال میں کہ کسی شے کو اللہ کا شریک کرتا تھا اس کیلئے جہنم واجب ہو جاتی ہے گویا عقیدہ توحید وہ عمل توحید جنت کو واجب کرتا ہے اور عقیدہ شرک اور عمل شرک جہنم کو واجب کرتا اور جو شخص گناہ کا عمل کرتا ہے اس کی مثل جزا دیا جائے گا میرا خیال ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو نیکی کا ارادہ کرے تو اس کی مثل جزا دیا جائے گا مگر یہ بات میری کتاب سے ساکت ہو گئی ہے اور فرمایا جو عمل کرے نیکی کا جزا دیا جائے گا دس گناہ اور جو انسان مال اللہ کی راہ میں خرش کرے اسے دوہرہ عجل دیا جائے گا اس کے لئے اس کا خرشہ ایک درہم کے بدلے سات سو درہم اور ایک دینار کے بدلے سات سو دینار اور اللہ تعالیٰ کے لئے روزہ رکھنا اس کا ثواب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ روزہ کا ثواب کیا ہے حدیث نمبر 338 حارت اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ و محمد ابن موسیٰ قالا حدثنا ابو لباس محمد ابن یاکو حدثنا ربی ابن سلیمان اخبرنا عبداللہ ابن غابل اخبرنا ابن لہیہ زبان ابن فائد ان لہیعت ابن اقبا حدث ان امر ابن ربی ان سلمت ابن قیسر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلیم قال من سام یوما ابتگا اوج اللہ با ادہ اللہ من جہنم کبود غراب تار و هوا فرق حت مات حر اللہ سلم بن قیسر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا جو شخص دن میں اللہ کی رضا زوری کے لیے جو شخص دن میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے اللہ اس کو جہنم سے اتنی دور کر دے گا مثل اس فاصلے کے ایک قوہ پرواز کرے جب کہ وہ ابھی بچہ ہو حتی کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے کہتے ہیں قوہ کی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے حدیث نمبر تیتیس سو انیس اخبرنا ابو ساد المالینی اخبرنا ابو احمد بن عدی الحافظ حدثنا عبداللہ ابن عبدالحمید الواسطی حدثنا زیاد بن یحیہ حدثنا سہل بن حمد حدثنا جرید بن ایوب الوجلی حدثنا محمد بن عبدالرحمان ان الشابی ان مسروف ان عائشة قالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم يقول ما من عبد اسفح سائم الا فتحت له ابواب السماء وصبحت عزاؤه وستغفر له اہل السماء الدنیا الى ان طوار بال هجاب فانس اللہ رکعتا اور رکعتا ازاؤت له السماوات نورا وقلنا ازواجه من الهور اللہ مکبز ہو الینا فلما اشتقنا الى رویته فقد اشتقنا الى رویته وان حل لہ وصب وکبر تلق سب اون الف ملک یکتبون سوابه الى ان طوار بال حجاب ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو بھی بندہ صبح کرتا ہے اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہو اس کے لیے آسمان دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے آزا تصویح کرتے ہیں اور آسمان دنیا والے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ چھپ جائے سورج ہجاب میں پھر اگر وہ ایک رکعت پڑھ لیتا ہے یا دو رکعت تو روشن ہو جاتے ہیں اس کے لیے آسمان نور سے اور ہوروں میں سے اس کی ہونے والی بیویاں کہتی ہیں اے اللہ اس کو ہمارے پاس بھیج دے ہم لوگ اس کے دیدار کے مشتاق ہیں اگر وہ بندہ لا الہ اللہ کہتا ہے اور سبحان اللہ کہتا ہے یا اللہ اکبر کہتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کا ثواب لکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ ہجاب میں چھپ جاتے ہیں الہ انتوارا بالہجاب حدیث نمبر تیتیس سو بیس وحت صلی ابو محمد ابن یوسف اخبر ابو سید ابن العرابی حدثنا ابو محسر محمد ابن حسین الحمدانی حدثنا محمد ابن عبید حدثنا قاسم ابن حکم تحویل سند حدثنا محمد 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 عبد رحمان ابن ابی لیلہ ان ابی اسحاق ان مسروق ان آئشہ فزکرہ بمانہ مرفوع حضرت مسروق نے بھی حضرت آئشہ سدیقہ رضی اللہ انہا سے مذکورہ حدیث کو مرفوع طریقے سے بمانہ ذکر کیا ہے حدیث نمبر تیتیس سو اکیس اخبرنا ابو بکر ابن حسن وابو زکری ابن ابی اسحاق آلا حدثنا ابو لباس علیہ حدثنا بحر ابن نصر حدثنا ابن وحب حدثن حیوت ابن شرع واللیس ابن سعد وجابر ابن اسماعیل ان اکیل ابن خالد ان ابن شہاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ مقال لیس فی سیام غیاء لیس فی سیام غیاء ان ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا روزوں میں دیکھاوا نہیں ہے اسی طرح روایت کی گئی ہے اس اسناع کے ساتھ من روایت اور اس کو روایت کیا ہے منصور بن امار نے سہل سے مغیرہ بن ابو سلا کے غلام سے ابن شہاب سے انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے ابو حریرہ سے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا روزوں میں کوئی ریاکاری نہیں ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا اس نے میرے لیے اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دیا تھا حدیث نمبر تیتیس سو بائیس اخبرانا ابو عبداللہ حد سلا ابو لباس محمد ابن احمد ابن ہمشاز حد حد سنا ابو لباس الاہوازی حد سنا محمد ابن جعفر البردادی حد سنا منصور ابن امار حد سنا ساہل فزکرہ سال نبی مذکورہ حدیث کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر تیتیس سو تئیس اخبرنا ابو احمد الحسین ابن الوسا حد سنا ابو محمد ابت اللہ ابن ابراہیم ابن ماسی حد سنا ابو مسلم ابراہیم ابن ابت اللہ البسری البسری الہ آخر ہی حضر حضر ابو حریر رضی اللہ عنص مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تین دعائیں قبول ہوتی ہیں تین دعائیں قبول ہوتی ہیں نمبر ایک روزیدار کی دعا نمبر دو مسافر کی دعا نمبر تین مظلوم کی دعا اس حدیث سے بھی روزے کی فضیلت ظاہر ہے حدیث نمبر تیتیس سو چوبیس اکبرنا ابو منصور الزفر احمد ابن زیاد الالوی اکبرنا ابو جعفر ابن توحیم حدثنا عبداللہ ابن یحیع الغسان ابو القاسم حدثنا اسمائل ابن ابی عویس حدثنا عبدال ملک ابن قدامت ابراہیم ابن حاتم الجمحی ابی عمر ابن حسین عائشة بنت قدامت مزعون ابی ام اسمان ابن مزعون قاد قلتو یا رسول اللہ انی رجل یشکو علیہ حاضی عزو فی مغازی اف اختسی فقال یا ابن مزعون علیک بسام فانہو یخسی حضرت عثمان بن مزعون سے مروی ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و میں ایسا آدمی ہوں کہ جنگوں میں چھڑا رہتا یعنی بغیر بیویوں کے رہنا مجھ پر بہت ہی مشکل گزرتا ہے کیا میں خسی ہو جاؤں یعنی خسی نکلوا دوں حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے ابن مزعون تم روزے کو لازم کر لو بے شکل